بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بھوائرز اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں آج کی ریسی بھی لو بجٹ ہونے کے ساتھ ساتھ بنانا بھی بہت ہی آسان ہے اگر کسی کو سموسے کی شیپ بنانا مشکل لگتی ہے تو وہ اس میتھرڈ کو فالا کرے ان کی سٹفنگ کے بارے میں بات کی جائے تو بہت ہی زبردرس آئیڈیا آپ سے شیئر کریں گے ویڈیو کو مکمل واج کیجئے گا ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو کپ میدے کو میں نے چھان لیا ہے اور اس میں تھوڑا سا نمک ٹیسٹ کے لیے ایڈ کر لیں گے اور میں نے اس میں ایڈ کیا ہے چکن پاودر یہ تقریباً ہاف ٹی سپون سے بھی کم ہے اور ہاف ٹی سپون سے بھی کم میں نے ادھرک کا پاودر ایڈ کیا ہے آپ چاہیں تو ان کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس آوائی لیبل نہ ہوں تو آپ ان کو سکپ کر دیں اور تھوڑی سی میں نے ہاف چمچ سے بھی کم اجوائن لی ہے اور انہیں ہاتھ سے مسل کے اس کو بھی ایڈ کر دیا ہے اب ہم ان کو اچھی طرح مکس کر لیں گے ساتھ ہم دو چمچ گھی بھی ایڈ کر دیں گے میرے پاس ملٹڈ گھی تھا تو میں نے دو چمچ دیسی گھی ایڈ کر لیا ہے اگر آپ کے پاس نارمل گھی ہو تو آپ وہ یوز کریں اس میں آئل ہم یوز نہیں کریں گے کیونکہ آئل ہماری دوگ کو آٹے کو نرم کرتا ہے اس لیے یہ بھی ایک ٹرک ہے کہ اگر آپ نے کسی چیز کو کرسپی کرنا ہے تو اس کی دوگ میں گھی ایڈ کریں اور اگر آپ نے نرم بنانا ہے تو آئل ایڈ کریں نارمل پانی سے ہم اسے گوند لیں گے سخت گوندیں گے وہ زیادہ نرم نہیں گوندیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے ہم اپنی دوگ کو گوند لیں گے ہم نے اپنی دوگ کو اچھی طرح گوند لیا ہے اور اسے تقریبا پاندرہ سے بیس میٹ کے ریسٹ کے لیے رکھ دیں گے پاندرہ سے بیس میٹ کی ریسٹ کے بعد ہم اسے پیڑا بنا کر بڑی سی گول روٹی بیل لیں گے تو ہم اس روٹی کی مٹائی جو ہے وہ آم پراتھی جتنی رکھیں گے چھپاتی جتنی نہیں رکھیں گے کیونکہ چھپاتی ذرا باریک ہوتی ہے پتلی ہوتی ہے تو پراتھی جتنی اس کی مٹائی رکھیں گے اور کسی بھی گول چیز سے پیالی ہو آپ کے پاس کب ہو یا آپ کے پاس گول سانچہ ہو تو اس کی اس طرح سے آپ کٹنگ کر لیں کٹنگ کر کے ٹکیاں اس طرح ہم اٹھا لیں گے اور باقی جو ہماری دو آٹا بچ گیا ہے اس کو ہم دوبارہ سے پیڑا بنائیں گے اور بھیل لیں گے اور اسی طرح اس کو بھی گلائی میں کٹ کر لیں گے کٹنگ کے بعد ہم ان کے سٹفنگ کی طرف چلتے ہیں سٹفنگ کے لیے آپ آلو کو وائل کر کے اس میں پیاز اور نمک میرج ملا کے وہ بھی آپ آئیٹ کر سکتے ہیں یہ تو بہت ہی سادہ طریقہ ہو گیا اور آئیڈیا جو آپ سے شیئر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے آج کل سردیاں ہیں سردیوں میں خوشک سالن زیادہ بنتے ہیں مک سبزیوں کے بنتے ہیں آلو کیمہ مٹر کیمہ وغیرہ بنتا ہے تو آپ کے پاس کوئی بھی بچا ہوا سالن ہو اس کو آپ میشر سے میش کریں اور اس کی سٹفنگ بنا دیں تو ایسے ہی میرے پاس بھی آلو کیمہ کا سالن بچا ہوا پڑا تھا رات کا تو میں نے اس کو میشر سے میش کیا ہے اور اس میں بھر دیا ہے آپ دے سکتے ہیں کہ میں نے اس کے گلائی کے درمیان میں رکھتے ہوئے کونوں کناروں پر پانی لگایا اور ان کی اس کو تکون بناتے ہوئے اپنے سارے سموسے تیار کر لئے ہیں یہ بہت آسان اور خوبصورت طریقہ ہے میری ان بہنوں کے لئے جن کو سموسے کی شیئر بنانا نہیں آتی تو وہ اس طرح سے اپنے سموسے ریڈی کر سکتی ہیں اس سے ہماری سموسوں میں خوبصورتی بھی آتی ہے اور بنانے کا لمبا چوڑا جو جنجٹ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا فرائی کرتے ہوئے ہم آئل کو بہت زیادہ گرم نہیں کریں گے زیادہ گرم تیل ہو تو اس میں ہمارے سموسوں کی اوپر فلسکن جل جائے گی اندر سے سموسے کچھے رہ جائیں گے آنچ کو میڈیم سے لو رکھیں گے اور چمچے کی مدد سے آئل کو سموسوں کے اوپر ڈالتے رہیں گے اس عمل سے ہمارے سموسے پھولتے ہیں اور دونوں سائیڈوں سے ایکول کلر آنے تک ہم انہیں فرائی کر لیں گے تو کیسی لگی آپ کو میرے ریسپی اچھے لگی ہو تو لائک کرتی جائے چینل کو سبکرائب کر کے مجھے سپورٹ ضرور کیجئے گا اپنی دعا میں یہ بھی یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے ٹیک کیئر اللہ حافظ